موسیقی ون ڈے ورلڈ کپ کے لیے پاکستانی سکوارڈ کا اعلان کر دیا گیا ایک بار پھر دوستی یاری جیت گئی اور میرٹ ہار گیا کیا یہ ٹیم ورلڈ کپ جیتنے کے قابل ہے آج کی ویڈیو میں اسی پر بات کریں گے دیکھیں سنیں اور چاہنے والوں کو امتیاز گلیانوی کی طرف سے السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ چینل یوکے سٹار ٹی وی بابر آزم میرے پسندیدہ ترین بیٹرز میں سے ایک ہے پاکستان کی کرکٹ ہسٹری میں جویدوی عبداد کے بعد یہ دوسرا بیٹر ہے جس کی اے کے کننگز میں نے دیکھی ہے بشمار اس نے ایسی شورٹس اجاز کی ہیں جو اس سے پہلے کرکٹ ہسٹری میں دیکھنے کو کم ہی ملتی ہیں خاص طور پر فاسٹ بال اس کو کھیلتے ہوئے جب کوئی بالر یارکر کرواتا ہے تو اس اینگل سے یہ بیٹر بال کے سامنے رکھتا ہے کہ بال سیدھی بونڈری کی طرف چلی جاتی ہے اس کے علاوہ سیلیکشن اف شورٹس بشمار کوانٹیز ہیں بابر آزم میں اسی وجہ سے بابر آزم ورڈے میں نمبر ون بیٹرز بنا ہوا ہے اور خاصے لمبے عصے سے یہ دنیا کا نمبر ون بیٹر ہے لیکن آج جب ٹیم کی سیلیکشن ہوئی تو یقین کریں کہ میرا دل ٹوٹ گیا اس میں بابر کی زد اور ہٹ درمی نے پاکستان کو ایک ممکنہ ورڈ کپ جیتنے سے خاصا دور کر دیا ہے پاکستانی ہونے کے ناتے اور پاکستان سے محبت کرنے کے ناتے میری خواہش یہ ہے کہ پاکستان یہ ورڈ کپ جیتے اور ٹرافی پاکستان میں آئے لیکن جس طرح کی ٹیم سیلیکشن ہوئی ہے اگر آپ ایزے کرکٹ ناقد مجھ سے پوچھیں تو اس ٹیم کے لیے ورڈ کپ جیتنا بہت مشکل ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں پوری ٹیم میں کوئی اس لیول کا بٹسمن ہے ہی نہیں افتخار کے علاوہ جو لمبے لمبے چھکے لگا سکے دوسرا ان کی جو سٹیجڈی ہے پہلے وہ ایٹیز نائنٹی والی کہ پہلے دس سبر تک کوشش کروکے پینتیس چالیس آنس بنیں اگر دس سبر تک وکٹ نہ گرے ایک آدھ وکٹ گرے چار پانچ مطلب یہ ہے کہ دائی سو کا تارگٹ لے کے یہ بیٹنگ شروع کرتے ہیں چلے اگر وکٹیں بج گئیں آخر میں جس طرح باکستانی تیز کہتے ہیں تو ہم سکور کو تین سو یا تین سو دس تک لے جائیں گے ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہی نہیں ہے کہ ہم نے چار سو کے قریب سکور کرنا ہے یا اس طرف ہم نے جانا ہے تو اگر ایک چیز آپ کی mind میں ہی نہیں ہے تو آپ کس طرح کریں گے بات میں آج صرف سیلیکشن پہ کروں گا تین چار دن سے یہ سیلیکشن رکی ہوئی تھی پہلے کہا گیا کہ منگل کو اعلان ہوگا منگل کو نہیں ہوا پھر کہا گیا کہ جمعہ کو اعلان ہوگا پھر جمعہ کو بھی نہیں ہوا پھر دوبارہ کہا گیا کہ پیر کو اعلان ہوگا پھر پیر کو بھی نہیں ہوا اب تقریباً دس بارہ دن کی تغییر کے بعد آج اگر یہ اعلان ہوا ہے اس سے پہلے یہ خبریں آ رہی تھیں کہ بابرعظم اپنے چہیتے دوست رسول علی کو شامل کرنا چاہتا ہے زمان کی جگہ پہ لیکن مجھے یقین نہیں تھا کہ یہ اس سر تک اپنی ذاتی اپسند کو ترجیح دے گا کہ ٹیم کا ہی بیڑا گھر کر لے حالانکہ فخر زمان کے حوالے سے ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ ایک معنیٰ کہ فخر زمان جب فارم میں ہوتا ہے تو بہت اچھا بیٹس مین ہوتا ہے لیکن جتنے زیادہ چانس اس فخر زمان کو دیئے گئے ہیں آپ خود دل پر آتھ رکھ کے دیکھیں کہ کیا کسی اور پلئر کو دیئے گئے ہیں اس کے علاوہ سب سے بڑا ظلم یہ کیا گیا ہے کہ اماد وصیم کو ٹیم میں شامل نہیں کیا گیا اماد وصیم کو ہر لحاظ سے ٹیم میں ہونا چاہیے اگر آپ پچھلے ورلڈ کپ دیکھیں تو اس نے بے شمار میچ ایسے ہیں جس میں انہوں نے اماد وصیم نے اہم کردار ادا کیا ہے خاص طور پہ ہمارے پروسی ملک چلے میں نام بھی لے لیتا ہوں خاص طور پہ افغانستان کے خلاف خیرتے ہوئے اس نے تنہے تنہا ایسا میچ جتوایا تھا جو تقریبا پاکستان ہار چکا تھا آج کل بھی وہ مختلف لیگز میں کھیل رہا ہے اور اچھا پر فارم کر رہا ہے لیکن بات ہوئی ہے جی کہ ان کا جو آپس میں جگڑا چلا تھا کراچی کینگز کی طرف سے کھیلتے ہوئے کہ آمر اور اماد وصیم کو نہیں شامل کرنا آمر کو تو خیل دفعہ مارے مجھے کبھی بھی وہ اچھا نہیں لگا اپنی چھوڑی علکتوں کی وجہ سے بالر وہ اچھا تھا لوگوں نے اس کو سپورٹ بھی کیا سپورٹ فکسن کے بعد لیکن اس کے دماغ میں کوئی ایسا خناص سمایا ہوا ہے کہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہا ہے میں دوبارہ یہ کہوں گا جی کہ بہت ہی ناکس سیلیکشن کی گئی ہے ایسی سیلیکشن کی گئی ہے کہ میرا نہیں خیال کہ پاکستان جو ہے نا وہ سیمی فینل میں بھی پہنچ سکے آپ لوگ بھی اپنی رائے دیجئے گا کہ آپ کی اس اسلے میں کیا رائے ہیں اپنے بوزدہ کیلئے کے دن شہلہ کسی اور جولیو میں آپ سے بہت ہوتے ہیں